السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بہت ہی نایاب تحفہ لکر آیا ہوں آج ایک ایسے نسخے کے بارے میں بتاؤں گا جسے کوئی بھی حکیم کوئی بھی وید آپ کو نہیں بتائے گا کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو اس کی جانکاری نہیں دے گا یہ اتنا زبردست ہے اگر آپ نے اس کو استعمال کر لیا تو جو حکیم لوگ ہوتے ہیں جو حکمہ لوگ ہوتے ہیں ان سب کی دکنداری بند ہو جائے گی اور آپ پوری طریقے سے ٹھیک ہو جائیں گے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی بھائیوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں یونانی حکیم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی آن کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے تو دوستو کیسے ہیں آپ سبھی امیت کرتا ہوں آپ سبھی بھائی بہت اچھے ہوں گے اور آج آپ لوگوں کو ایک بہت ہی خاص جانکاری دوں گا بہت ہی زبدست نسخہ ہے بہت ہی خاص ہے اگر آپ اس کو بنا کر تیار کر کے خواہ لیتے ہیں یعنی کہ استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیشہ یاد رکھیں گے تمام عمر کے لئے آپ اس نسخے کو نہیں بھولیں گے اور انشاءاللہ دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں گے تو کن لوگوں کے لئے یہ نسخہ ہے سب سے پہلے بتا دوں سختی بھی اس سے آئے گی اور اس سے رکاوٹ بھی پیدا ہوگی ویریہ بھی گاڑا ہوگا اور آزہ تناسل میں ایک بہت زبدست اتیج نہ پیدا ہوگی یعنی کہ اگر زیادہ مستجنی کی ہے ہاتھوں کا استعمال غلط استعمال کیا ہے بہت زیادہ تو کوئی پریشانی نہیں ہے انشاءاللہ اس نسخے کو استعمال کرنے کے بعد آپ اپنی ساری دکھتوں کو ختم کر لیں گے گھر پر ہی تیار کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے جو چیزیں میں بتاؤں گا وہ چیزیں آپ سبھی نوٹ کر لینا لکھ لینا اور پنساری کے یہاں چلے جانا لیکن آپ کو سبھی چیزیں اوریجنل لانی ہیں شرط یہ ہے کہ آپ کو نولیج ہونی چاہیے کہ جڑی بوٹی اوریجنل کونسی ہوتی ہیں کیونکہ دو تین کوالیٹی مارکٹ کے اندر ملتی ہیں آپ کو اول نمبر کی لے کے آنی ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم پیسے بچانے کے چکر میں کم کوالیٹی بھی لے لیتے ہیں تو پیسہ نہیں بچانا ہے اس میں اپنی ہی صحت کا مسئلہ ہے چیزیں کیا ہیں وہ چیزیں نوٹ کر لیں سالب مصری پچاس گرام سالب پنجاب پچاس گرام اشوگندہ اس میں لینا ہے پچاس گرام اکرکرا چالیس گرام سفید موسلی سو گرام ستاور پیلی سو گرام جائفل دس گرام جوتری دس گرام دارچینی دس گرام لو بھسم دس گرام سوان بھسم لینا ہے اس میں ایک گرام تھوڑا سا مہنگا پڑے گا افورڈ کرنا پڑے گا یہ لینا ہے آپ کو ایک گرام زافران لینی ہے اس میں آپ کو دس گرام بہت مہنگی پڑے گی لیکن کشمیری والی اوریجنل لے کر آنی ہے ورک لینی ہے بیس عدد ورک آتے ہیں چاندی کے ورک نکرا بولتے ہیں آپ حکیم کے پاس جاؤ گے تو وہ دے دے گا شہد اس میں آپ ہم وزن لے لیں اب یہ سبھی چیزیں آپ لے آئیں سب سے پہلے تو ان کو سخائیں بارش کا موسم ہے کوئی بات نہیں آپ اس کو سخا لیں چھاں میں سخا لیں دھوپ میں سخا لیں کیسے بھی کر کے اس کو سخائیں اس کے بعد علیدہ علیدہ کر کے ان سب کو باریک کوٹیں اس کے بعد مکسر میں اس کو پاورڈر بنائیں پاورڈر جب اس کا بن جائے گا سبھی چیزوں کا زافران کو چھوڑ دیں سون بھسم اچھ کو چھوڑ دیں اور اس میں لو بھسم کو چھوڑ دیں ان تینوں چیزوں کو الگ رکھ لیں اس کے بعد ان سبھی چیزوں کا پاورڈر بنانے کے بعد آپ کو زافران ارکے گلاب میں خرل کرنی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا میں نے خرل کر رکھی تھی چٹنی بنا رکھی تھی لال چٹنی بن جائے گی اس کے اندر سون بھسم ملا دیں اور چٹنی بنا دیں پھر اس کے بعد شہد میں یہ تینوں چیزیں پہلے ملائیں سون بھسم زافران اور لو بھسم یہ تینوں چیزیں پہلے ملائیں شہد میں اس کے بعد پاودر در ڈالتے جائیں اور اس کو ملاتے جائیں اور اس کے اندر جو بیس ورک آپ نے لیے ہیں یہ اس کے اندر ڈال دیں خوبصورتی کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں اور اندر انہی بیماری بھی ختم کرتے ہیں جو بھی شریر کے اندر جو بھی کمزوری ہوتی ہے وہ ختم کر دیتے ہیں بیماری کو نکال دیتے ہیں تو اب اس میں آپ شہد ڈالتے جائیں اور اپنا یہ ماجون تیار کرتے جائیں سردی کے اعتبار سے یہ ایسا ہو گیا کہ انشاءاللہ کبھی زندگی میں بھی آپ کو کوئی دکت نہیں آئے گیا اگر یہ سردی سردی کسی ایک انسان نے کھا لیا یہ لگ بھگ دو تین کلو میں نے تیار کر رکھا ہے لیکن آپ کو اپنے حساب سے تیار کرنا ہے جتنی بھی آپ کو مقدار رکھنی ہے اتنا آپ اس کو تیار کریں اور اس کو کسی اچھے ڈبے میں کانچ کے مردبان میں رکھ لیں اب رہ گیا استعمال کرنے کا طریقہ اس سے پہلے بتا دو پرہیز کیا کرنے ہیں کھٹی چیزوں کے تلی ہوئی چیزوں کے اور گڑ کے ان تین چیزوں کے خاص طور پرہیز کرنے ہیں استعمال کرنے کا طریقہ رہے گا اگر سردی کا موسم ہے تو آپ صبح شام لے لیں ایک چمچ صبح لے لیں دودھ کے ساتھ میں خالی پیٹ ایک چمچ رات کو سوتے ٹائم اور اگر گرمی کا موسم ہے تو صرف ایک ٹائم لیں یعنی کہ سوتے ٹائم دودھ کے ساتھ میں ہلکا گرم دودھ ہونا چاہئے دھائی سو گرام اور ایک چمچ موں میں رکھیں اور اوپر سے دودھ پی لیں یہ اس کے کھانے کا طریقہ ہو گیا پرہیز بھی میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اور بیوی سے پرہیز بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ بیوی سے کتنے دن کا پرہیز رکھنا ہے اس کا بیس دے بائیس دن کا پرہیز ہوتا ہے یہ پرہیز کرنے کے بعد آپ ہم بستری بھی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو آج کا بہت زبردست نسخہ جو میں نے آپ کے حوالے کیا اس کو سردی سردی استعمال کریں اور اس سے اپنی مردانہ قوت کو بڑھائیں ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا کمنٹ کر کے ضرور جائیے گا کیونکہ کمنٹ پڑھنے والی لوگ کمنٹ پڑھ کر ہی استعمال کرتے ہیں دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں